کوئی دارہ اس سے نہ جائے کوشش کی جا سکے اسلام نے تو ایک رستہ رکھا تھا اگر کسی وجہ سے نبار نہیں ہو پا رہا میاں بیوی کا تو ان کے لیے علیہ دگی کا کوئی رستہ بھی موجود رہے ایسا نہ ہو کہ کوئی رستہ ہی نہ ہو وہ غلط غلط کام کریں ایک دوسرے کو مرنے مارنے تک تیار ہو جائیں ایک رستہ ہو صلی اللہ صفائی کے ساتھ خوش سلوبی کے ساتھ وہ ایک دوسرے سے علاقہ اللہ گو جائیں اپنی زندگی گزاریں پھر نئی زندگی شروع کر لیں ان کو پہ اجازت ہے دونوں کو یہ اپنا اپنا نکاح کرنے کی ہم نے اس سے بھی صرف نظر کر لیا ہم چاہتے ہیں کہ بس ابھی جس کو ہم نے طلاق دینی ہے ابھی سارا کچھ کر دیں دو منٹوں کے اندر اندر سارا کو جائے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک تو یہی ہے کہ پہلے ایک طلاق دیں پھر اگلے مینے دوسری طلاق دیں پھر تیسرے مینے تیسری طلاق دیں اتنی دیر میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کے وہ جذبات وہ غصہ تھنڈا ہو جاتا ہے اگر پہلے مینے کو رشتہ دار آگئے درمیان میں بچے آگئے اولاد آگئی سامنے تو پھر شرمندگی یا غلط کار بیٹھا ہوں اگر تینوں اکٹھیک ہے بیٹھا تو اس نے اپنے ترکش کے سارے تیر جو تھے وہ چلا دی اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے اب کوئی مولانا صاحب اگر کہیں کہ ہمارے پاس آتے ہیں پھر آپ کسی طرح اس کو جائز کر دیں تو اسے تو پھر شریع کام ہے اسے جائز بھی کو نہیں کر سکتا جو کام شریعت نے جو حد رکھ دی ہے اللہ کی حدیں ہیں ان کو توڑتے نہیں سکتا کسی کو افتیار نے دیا گیا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ شعور دینا چاہیے کہ تین طلاقیں کٹھی نہیں دینے گئے